نحمدہ والسلی علی رسول کریم ابھی میں یہ کتاب کھولا کہ یہ تصویف کا مصلاح ہے یہ تصویف کہتے کسی ہیں کیا مقتل اس کا ہے اس کو ہمارے حضرت مہاشا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لئے اسی علمہ کبھی کتابوں میں دیکھتے تھے آہے علوم جو دیکھتے تھے جنہی ابنہ پر لکھ رہے ہیں کھول حضرت مہارے ہیں تصویف کا محصاب اس میں شک نہیں کہ تصویف کا نام اگرچے بہت دنوں کے بعد زبانوں پایا ہے اس میں شک نہیں کہ تصویف کا نام اگرچے بہت دنوں کے بعد زبانوں پایا ہے تاہم اس کا مصلاح اسلام کے قرون اولا میں بھی موجود تھا عرب آجین نکرائے ہیں تاہم اس کا مصلاح اسلام کے قرون اول میں بھی موجود تھا جیسا کہ صاحبیں ابنہ لکھتے ہیں مہت بڑی عالم تھے ابنہ یہ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ سر بیالیشی میں ان کا انتقال ہوا ہے اور وہاں تھانی کا بھی انتقال ہوا ہے یہ پسند تھی کتاب کہ فرماتے تھے کہ وہاں تھانی اور یہ دونوں برابر ہیں بس ہم عطا ہوں کہ مصر میں وہ مجدی تھے اور ہندوستان میں جگئی ہوں وہ لکھ رہا ہے زہرت تصوف فی القرون اولہ لے اسلام فکان الہ شان عظیم تصوف ظاہر وہ ہے قرون اولہ میں اسلام کے لئے اس کے لئے شان عظیم تھی ایسی یہ بات بہت سنا دینا ہے مولانا لوگ کو تو ضرور سنا دینا ہے جانتی تو مجموعہ ہے میں تصوف نہیں کیا ہے زہرت تصوف فی القرون الاولہ لے اسلام فکان الہ شان عظیم تصوف کے ایک شان تھی عظیم شان تھی وکان المقصود منہ پی اول عمر تقویم الاخلاق اس وقت تصوف کے غائط مقصد یہ تھا کہ اخلاق تستی ہو جائے جانتی تو مجموعہ ہے جانتی تو مجموعہ ہے التصوف هو الاخلاق التصوف هو الاخلاق اگر اخلاق نہیں تتصوف نہیں تو اخلاق نمات اگراج منہ تصوف نمات وکان المقصود منہ پی اول عمر تقویم الاخلاق و تہذیب النفوس تصوف کا مقصد وہ جو بہن سے رسوم لوگوں نے بنا لیاں گر لیاں ہیں وہ مقصد ہے تصوف تصوف اگر اگر ارم عالم میں گر آئی ہے دو دست مثلی ہے وَقَالَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ تَقْوِيبُ الْأَخْلَاقِ وَتَّهْلِيبُ الْنُقُودِ وَتَّرْبِينُ رُحَا بِعَمَالِ دِينِ عَمَالِ دِين سے اس کو عراستہ کرنا تھا لبس کو اقوام دین سے وَجَدْبَهَا إِلَيْهِ وَجَعَ لِهُ وَإِذْدَانِ اللَّهِ اس کے جد یہ اس کے لئے بیدان ہو جاتا تھا جیسے ثانی چیز بزار جیس ثانی فہلے آزات لیکن جب تصوو میں آئے تو ایک عجیب شان پیدا ہوگی وَجَدْعَ لَهُ وَتَّعْرِيْفُ هُوَا وَتَّعْرِيْفُ هُوَا وَتَّعْرِيْفُ هُوَا يَحْكَمُهُ وَأَثْرَارُ مَتَذِهِ اس کے اسراع مَتَدِلِلِيحَ آتَهِ تَصَوو پر یعنی تصووب میں جس وقت اسلام کے قدر اول میں داہر ہوا تھا تو اس کے لئے ایک عظیم شان تھے تجمہ کا رہدت ہوئی اسی بارتیں سناتی رہتے ہیں عرب عالمی کتابیں ضرور مانگاتے ہیں ہم لوگ بھی بہت سے بہت سے ادھر میں گیا محمد حسنی کیا تو کہا مانا شاہ رسول اللہ صاحب عظیب کسی کی بودرو ہے ان کی مجلسوں میں موافقات اور شاتبی کا دکھر آتا ہے علامہ شاہ رانی کے بھائی علامہ ان کی کتاب ہے یہ یہ تو بہت بہت عقائد کے امام ہیں یہ جو تو مانا محمد حسنی نے مجھ سے خود کہا کہ مانا شاہ رسول اللہ صاحب عظیب شیخ ہے اللہ صاحب عظیب کی کتاب موافقات اور شاہ رسول اللہ صاحب عظیب شیخ ہے اللہ کا شکریہ ہے اس وقت سے سب نے وہ زمانے میں قبول کر دیا ہے اندر کے قبول کر دیا ہے وہی قدمت مرتبت چیز تھی اور ابتدان اس کے مقصود تقویم الاخلاق والتہذیب النفوس والتباعق وعمال دین کے حقوقت برانتها تسوق مقصود کی اتا ہے تقویم الاخلاق اخلاق الدرس کرنا نفوس کو محذب کرنا هو النادی باث قلوم بھی نرسولا منهم یتلو علیم آیاته ویزکیه ویعلمهم الكتاب حکمہ اس کے لئے تسوق ہے دین کوئی شریعت ہے هو النادی باث قلوم بھی نرسولا منهم یتلو علیم آیاته ویزکیه ویعلم یزکیم کو یہاں مقدم کر دیا ہے کہیں کہیں یعلمهم کو مقدم کیا ہے کہا جیسی شان اللہ جیسی شان کہیں کہیں تحذیب النفوس کو مقدم کیا ہے کہ حضور تحذیب نفوس لیا ہے کہیں تعلیم کتاب سنت لیا ہے دو جگہ فرشیر میں ایسی ہے کہیں وہاں مقدم کیا ہے کہیں یہاں پر دیئے یعنی وہ عظیم المرتبت چیزتی ہے ابتدار اس سے مقصود تقویم الاخلاق و تحذیب النفوس اور تباعق عمال الدین کا خوگر بنا رہا تھا خانکا ہمیں ایسی رہی جاتے تھے کہ خوگر بنایا ہے وہاں خانکا ہمیں خانکا کو بھی کھانے پر لے گا چا بنا رہی ہے تو برسول اما گذانی بہت رکھیا ہے اسے خانکا ہمارا یہ بہت رکھیا ہے یہ بہت رکھیا ہے یہ بہت رکھیا ہے اما گذانی رکھیا تو گئے ہم نے تجمہ کیا ہے سلطہ عربی اور ابتدار اس سے مقصود تقویم الاخلاق تحذیب النفوس اور تباعق اور آمال الدین کا خوبہ بنا رہا تھا اور اس کو اس کی جانک جانک شیف کر لانا اور دین اور شریعت کو نفس کی طبیعت اس کا بھی دار بنانا تھا یہ دین کو بھی دانی چیز بنانا چاہتے ہیں تصوف دین تو سب باندھے ہی ہیں یہ دین رسمی نہیں بلکہ بھی دانا جائے جوکی چیز جوک پیدا ہو ہمارے سارے کا اخلاق احسنہ کا اس کے لئے اخلاق کے خوبی کو سب جانتے ہیں لیکن بس کو کہ بغیر اس کے رہا نہ جائے توازو ہے تو توازو ہی سے رہیں گے توکل ہے تو توکل ہی سے رہیں گے یہ آج ہے کل نہیں ہے کہیں نہیں پتا ہے توکل کا نہیں پتا ہے توازو نیر دین کے حکم واسرات سے تدری جن نفس کو واقف کرانا تھا سید علی معفہ لکھ� بہت سید علی معفہ لکھتا ہے بہت اضمان بہت اضمان مہین وہ اسے بیانی کرتے رہے یہ ہے تصوم جبکہ حضرت تھانیوی تو مرکز خارقہ ہی چاہے تھے حضرت تھانیوی لیکن اس انداز سے بہت بیان کیا تھا مرداد یہی تھا علمی انداز تھا ہمیں کبھی ملفودات اور سرائے دیکھے ہی نہیں کبھی نہیں ملفودات کتاب یا قرآن یا حدیث یا اس کی طریقہ شروع کریں گے ملفودات کا سرائے خواہدے سے نہیں اب جو اتنا محقیق نہ ہو تو اس کو وہی کرنا چاہیے نقل ہے نقل بھی بہت بری چیز ہے بہر آرہ اور یہ ظاہر ہے کہ ان مقاشر میں سے ہر ہر مقصد اپنی جواپ نہائی تھی صحیح ضروری اور شریعت کے آئین مطابق ہے نفس کو عادی بنانا دین کا اخلاق کا اثر مقصد ہے چاہیے نور خارقہوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں بہت سی بہت سی بہت سی میزی کیا مثال دیا جاتا ہے اور یہ ظاہر کہ ان مقاسر میں سے ہر ہر مقصد اپنی جگہ پر نہائیتی صحیح و ضروری اور شریعت کے عائن مطابق تھا ابھی اخلاق کی اس لئے انکہ لا علا خلق نازیم مضور کا خلق عادیم پر ہے بو عشت علی و طمب و مقالب اخلاق مضور کی بیشتی مقالب اخلاق کے لئے جب اسی پر ہمیں چھوڑ دیں گے پھر کسی دن پر رہیں گے جب کچھ وضائف ہوں گے اخلاق چھوڑ دیں گے حضور کی بیشت کے خراب چل دائے وہ وضائف ہوتے لے لیا اخلاق چھوڑ دیا چاہتا ہے دونوں کو چل دائے حضرت تھانی کی کہا کل جاتا تھا دو وضائف شروع کر دیتا تھا بعد انہوں نے پہل پوچھے ہیں ہے ملک کل جاتے ہیں کسی کہتا کہ ابھی وضائف پڑھا شروع کر دوں ہو سلتا میں تم سے شروع فاتحہ کی دور سگی کو کہوں سنوں کی تجیر تمہاری ٹھیک ہے گا نہیں یہ ہے تدریق یہ کہا بھائی یہ تساوک ہے کوئی برکت نہیں ہے یہ تساوک مکتب ہے یہاں مکتب والی داریم ہوتی ہے ایسے انسان رہا جاتا ہے تساوک مکتب والی بنانا نہیں انسان بنانا ہے انسان بنو تو وہ نہیں بنو گا تساوک مکتب مہت تاجیم کرتا ہے کبھی ہم تمام طلبہ کو جمع کرتے تھے دیکھو میں بہت زیادہ مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ ہے کہ یہاں رہتے ہیں کوئی گناہ مت کرنا ہے پوری کھلاتا ہے یہاں رہتے ہیں کوئی گناہ نہ کرنا ہے یہ اس مرکت کے مقصد کی بھی کو خلاف ہے مہت تاجیم کرتا ہے نہ سو جاؤ رمضان میں ہمیں کو بہتے تھے تھے دیکھو کون کیا کر رہا ہے جاتے تھے کوئی سو رہا تھا تھے کوئی تھی عوض کرتا ہے تھے کوئی گفشب کرتا ہے وہ بہتے تھے سو رہنا بھی تھے چیزا عوض کرنا تھے گفشب کرنا سیاسی باتیں کرنا افمارات کو پہنا دلنا ہے یہ مرکتا ہے اللہ اللہ دیکھو علماء ذاہی جو کی معاملات عمال جوانی ہی سے متعلق احکام کو دین سمجھتے تھے اس لئے ان حضرات نے اس جماعتیں سوفیہ سافیہ کے انکار کیا ہے اس لئے صرف ذاہر کو لیتے تھے جب انہوں نے باتن کا ذکر کیا تو ام معلومت کوئی دوسری چیزی ہو گئی اس لئے سے علماء نے ان پر حد کی دیا ان حضرات علماء نے اس جماعتیں سوفیہ سافیہ کے انکار کیا ہے اور ان کو دوال اور ملہی تک کرا دے دیا ہے ادھر عمراء و سراتین چونکہ علماء کے محتاج تھے انہوں نے علماء ہی کا ساتھ دیا ہے سوفیہ کے ساتھ دیا ہے جس کی وجہ سے سوفیہ بے یاروں مددگار ہو گئے کوئی پوچھے والے ایسے کسپسی کے حضر سے آگے سوفیہ ہے وہ مقالفی سے خوف زدہ ہو کر اپنے مسئلہ کو پوشیدہ کرنے پر مجبور ہو گئے اور ایک خیال سے کہ انہوں نے کنام کو اہیار نہ سمجھیں انہوں نے مقصود رحمود اختیار یہ کہا کہ ہماری اسطلاحات ہونے چاہیے جو ہمیر ہو سوائے سکے ہیں جو سیر اختیار چاہیے حضرات بڑی شرائط کے ساتھ اور زمانے درات انتہان لہنے کے بعد کسی کو اپنے طریق میں داخل کرتے تھے کسی احتیاط کی میں آپ کو سوڑوں بہتنے کی کرتے تھے سوڑوں طریق میں نہیں سوچو سمجھو اگر تھانے کے کوئی آتا تھا تو وہ جس میں شروع کر دیتا تھا کہا تم کو کیا والوں تم کو پوچھنا چاہیے تھا وہ تو تاہم ہے وہ شریف کی تصریح کیلئے کہتا میرے مالی نہیں ہوں گی پہلی یہ کرو یہ مکتب ہے یہ کچھ جامعہ نہیں ہے یہ حضار بڑی شرائط کے ساتھ اور زمانے درات انتہان لینے کے بعد کسی کو اپنے طریق میں داخل کرتے تھے بہت تعجب ہوتا تھا جب کسی شرائط کے طرح متوجہ لوگ کرتے تھے کہا ہی نہیں کوئی متوجہ ہے اس کے لئے مقابلہ تاقامل والی صورت نہ پہلا ہوئی چاہیے کہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ایک دوسرے کے لئے ترغیب کربیشی جو کہتے ہیں بہت افسوس ہوا کہ یہ چیز ہے کہ کربیشی ملو ملو ہے وہ تو حضرت کہیں نہیں پاتے تو میں بھی یہ کہا پایا اس کے لئے کربیشی اور ان کا کہنا تھا کہ جو سے ہم میں شامل ہونا چاہے تو پہلے اپنے کو طالبِ صادق ہوئے کا صورت دینا چاہوں گا طالبِ صادق تم ہو اس طریقے میں آ کر کہ تم اپنی اصلاح کرو گے یہ صادق ہے اور جو سے ہم میں شامل ہونا چاہے اس کو پہلے اپنے طالبِ صادق ہونے کا ثبوت دینا ہوگا اس کے بعد وہ مرید اور پھر اس کے بعد صادق ہوتا ہے ان تمام گفتوں کو کہاں چلیہ ہے ان حضرات کے عالی دریقے دھیانت تھی یہ حضرات ماشاہوں سے داتا دے گئے اس تجمت ہے ان تمام گفتوں کو کہاں دیئے ہیں ان حضرات کے عالی دریقے دیانت تھی اور صدق اخلاص تھا ایک طویل دمانے تک طالب کے اخلاص اس کے اعتوار کو آزماتے تھے تاکہ یہ جاننے کہ یہ ادارت میں سچا پوکتا ہے یا نہیں اس کی عظیمت صادق ہے یا نہیں سچی ہے کہ جو ہمارے تعریب ہی اس کو اللہ کی طلب و محبت لائی ہے یہ مہد اس لئے داکر ہوئا ہے ہمارے یہاں گھس کر ہمارے اسرار سے واقف ہو جائے اور ہمیں رکھ کر ہماری باتوں میں دوسری سے پہنچائے اچھا تو نہیں ہے آگے بہت اچھا لگا ہے غرط تصویف ایک ادیم الشان چیز تھی عرب علمی مصری غرط تصویف ایک ادیم الشان چیز تھی جلکہ تعریب علمائی تصویف نے یہ فرمائی ہے وعلم تورف به احوال تسکیت النفوس و تسکیت الاخلاب و تعمیر الزائر والبادن لسعادت الامدیہ یعنی وہ ایسا عرب ہے جسے دریئے نفوس کا تسکیہ اخلاق کا اخلاق کا نفوس کا تسکیہ اور اخلاق کا تسکیہ اور ظاہر و بادن کی تعمیر کے احوال پہنچانے جائیں اسی تصویف ہے دوسروں کے لئے نہیں ہیں پہلے اپنے لے دیکھو تصویف براہ کہ تمہاری کہاں تک عشرا ہوئی ہیں اور کہتے ہیں تیارہ جیسے دریئے جیسے دریئے وہ موریت حاصل ہو جائے یہ رائے گا تو سب کوئی بن جائے گا اور پہلی جائے نیت پہلی یہی ہے ہمارے امام محمد بہت دور اندیش اپنی معلومات تھی ان کو کسی نے کئی کھانکا بنوائی ہے دوسروں میں کینے مشہور کیا کہ خانکا بن جاتی ہے بنوائی تو نہیں جاتی ہے خانکا بن جاتی ہے بنوائی نہیں جاتی ہے کچھ تمہا ہوگے اپنے طابع ہوگے کسی مدون فوق خانکا بروائی نہیں جاتی ہے کارکار کے لئے اس لئے برمانہ ہونا ہے دکھر اللہ اثر ہے لکھایا ہے نا تصویت البریاد کیا ہے تصویت الاخرات یہ ہے تعمیر اللہ تعمیر ظاہر و باقی ہے تعمیر لب آیا ہے لیکن ظاہر و باقی نہیں کہا تعمیر ایٹ و پتھر نہیں آیا ہے ہم عربی ملاد قادرین ہی دھامنے بول گیاں لیکن سمجھ بھی آیا ہے لیکن سمجھ بھی آیا ہے حق نہیں ہے اللہ بکرہ امیر شاری ہوئی تو اس وقت قائم مبین شاری ہوئی تو ہماری ہوئی تو بس خانکار تیار ہوئی تھی دیکھر حضرت نہیں جاتے حضرت ملی عبداللہ سوال کے بہتے ہوئی تچار کبر کی مسئل تھی ملوہی گئی حضرت یہ بھی جاتے تکمہ ملوہی ملوہی کچھ لوگ آگے ہوئی برمانی ہیں لیکن حضرت خانکار نام شک میں یہ خانکار دیولہ ہے لیکن کہ مسلم بلوتان لیکن اپنے اچھلا کی ہوا علم تورف بہی احوال تزکیت النفوس و تصفیت الاخلاق و تعمیر الظاہر والباطل کسی ایسا مہو لیلین اس سعادت کے ابدیے ابدی اس سعادت کے حاصل کرنے کے لیے کرو اول کوئی غرض نہیں ہوں ہم کو امپیر بن جائیں گے وہ خارکا بنوائیں گے مہمو مولا ہوں تاک بات بدا رہے یاد نہیں کسی لکھا کہتا ہم خارکا بنوائیں گے لیکن کہ خارکا ہوں کو بنوائیں گے ہم بن جاتی ہے مہمو مولا ہوں بہت اصلی خارکا ہوں تھی مہمو مولا ہوں سعادت کے لیے مہمو مولا ہوں مہمو مولا ہوں دواری رکھشت ہے تو دعوت تھی ہم نے کی آٹ آرہ بڑھ اب جاری نماز آگے بڑھا ہے تو رکھشت تھے ہم بھی ہو تھے کہا مہمو مولا ہوں وہ جو رکھشت نظر آ رہی ہے وہ شادی بھی آگیتا نہیں ہے مہمو مولا ہوں مہمو مولا ہوں وہ فورا رکھشت ہوتا ہے کہا مہمو مولا ہے بہے انداز ہے آم جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں مجھ کو رخصت کر دیئے یہاں سے میں کبھی ایسی شاری میں شریک نہیں ہوا ہوں میری روحاتی درست آجوں پردر چرایا میں نے کہا جہاں حضرت آپ نہیں جائیں یہ میں کہاں ہوں گا بلے انداز سے یہ لہزہر سے کہا دل رکھے پر مالانہ اب تک ایسی شاری میں شریک نہیں ہوا اب اخیر عمر میں کیا شریک آم کو جانا ہو آپ کا یہ معمول نہ ہو یہ اس میں بھی آپ اگر پسند کریں تو جا سکتے ہیں اب میں نہیں جا سکتے ہیں تم اس کو معاف کر دیئے پاپس میں کہا جب حضرت نہیں رہے گے تو میں کیا رہوں گا ہوں گا ہماری زندگی زیادہ مشایق تھی تبیتی بھی کھدے گے ہرارتیت کے لئے محفت کے لئے ڈالی حضرت مرسل Romans 9 نے فرمایا کہ اس کام کے لئے آدمی کو عالی حمد اور بلند حوثہ ہونے کی ضرورت ہے یہ تو دکھی کے بارے تھے مجموع تعلیفات مسلم امت خیر حضرت مسلم امت نے فرمایا کہ اس کام کے لئے آدمی کو عالی حمد بلند حوثہ ہونے کی ضرورت ہے دنیا کو حاصل کر لینا اور صرف ظاہری آمار کو اختیار کرنا یہ عالی حمدی نہیں ہے بلکہ عالی حمدی یہ ہے کہ تمام تعلقات غیر ضروریہ کو قطع کر کے اللہ تعالی سے رشتہ جھوڑے جائے اور نسبت ماں اللہ حاصل کی جائے مگر ان لوگوں کے لئے تعلقات کا ترک کرنا موت ہے موت غیر ضروری تعلقات کو چھوڑنا موت موت کا لگ اسی لئے نہ اس کو ترک کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالی سے تعلق پہلا ہوتا ہے تعلقات غیر ضروریہ کو ترک کریں نہیں پھر اللہ سے تعلق ہے وہیں نہیں کرتے ہیں اللہ فاتح شرط فاتح مشروب ہائیں گے نہیں چھے کہا ہے وہ اللہ نہیں ہے نہیں لب نہیں اللہ فاتح شرط نہیں تو مشروب بھی نہیں ہے سلام باتا ہے اونا اللہ تعالی تک انا اللہ و انہا اللہ و انہا اللہ و انہا اللہ فیاء حسرتہ حضرت اللہ فیاء حسرتہ کیکہ در افسوس کی بات ہے وہ واع اللہ کیکہ حلاقت ہے اور واقعی ہر کس و ناکل کا کام بھی نہیں ہے حضرت مبارہ ہے ایک عالم تھے مہدیس کے چچا تھے آلیس تھے بیابان کے بھی مہدیس ہو چکے تھے آپ نے کچھ ساتھ تھے تیکھو ان کا واقعہ ہے تو ان کی چچا ہے حضرت سے کہتے تھے کہ حضرت کچھ دیجئے ہم کو ہم کو کچھ دیجئے ہمیں ہمیں ہی واسطہ تھے ہم تو کہتے ہیں حضرت نے کہا جاگے پیہوں سے کہو ہر ہری سے نا سدا ہے دنیا ہے آرہی سے ہوجائے شیر من ہونے جائے اس سلاستے میں شیر من ہونے جائے ہر ہری سے نا سدا ہے کچھ دنیا کے کونے شیر مرد فاعدہ دریاں دنیا ہے مرد آ رہے اب دیکھیں بارنا بیچوں سارک بات ست پا ہوگا پڑھ لے ساحت اب دیگے اب دین مرد ہر حضرت سے سو باتیں سنی ہیں کہ ایک بہت دنیا ہے کہ رکھتا ہوں ہے یہ اللہ کا شکریہ ہے ہم اللہ دعاک بہت کم دور ہے ہفتے کے دنیا ہے یہ چیز ہے الحمدللہ ہر حری سے ناسدائے ترکی دنیا کا ایک حرار ہے ایک بہت عالم تھے کہ وہ بہت جانتے ہیں وہ بار بار کرتے تھے کہ ہر نشبت باتنی کہا جاک کہا دوں یہ شر صناو ہر حری سے ناصدائے ترک دنیا ہر حری سے نالائے دنیا کب ترک سارتا ہے اس کے لئے شیر مرد ہونا چاہیے اور دریا دل ہونا چاہیے ہر حری سے ناصدائے ترک دنیا شیر مرد باہر دریا دلے مرد آرہے نیت فرمایا ہے علماء پر جیسے یہ فائدہ ہے یا قائد اور سکر کا علم حاطر کرے اسی طرح ان پر دو فریضے اور بھی آئل ہوتے ہیں اولا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور نصبت حادر کرے علماء کے لئے پڑھنا پڑھنا نہیں ہے بلکہ آپ پر فریضہ ہے کہ نصبت واللہ حادر کرے تو اتنا ہی کام نہیں ہے آپ کے اندر نصبت ہوگی تر آپ کے شاگیدوں میں جائے گی یا کموریدوں میں یہ چیز جائے گی اولا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور نصبت حادر کرے اور ثانیہ نے کہ رضال نفس کی اصلاح کرے اور نفس اممارہ کو شریعت اور سنت کا اتباہ کر کے شریعت اور سنت کا اتباہ کر کے مطمئنہ بنا دے اور یہی تسووظ و طریقہ کا محبت اور یہی گائر ہوگا ہے تسووظ کی لائل رائند ہوگا ہے اینا نفس المتمئنہ ارجوہینا ربق را دیتا مرضیہ پسکوری پیر پسکوری جلدیہ ای نفس مئنہ ای نفس المنن نفس اممارہ نہیں کہا گیا لغوامہ بھی نہیں کہا گیا متمئنہ کہا گیا اممارگی سے لغوامہ میں آتا ہے جب متمئنہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے خطاب کے لعک ہو جاتا ہے اب خطاب ہوتا ہے اللہ یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ایل جوئی الہ رب کا رادیہ تب مرضیہ فتخلی پی عبادی فتخلی جنین اب جنل میں آجاؤں تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں تم نہیں رہے اب تمہاری جگہ آخرت ہے آؤ ہمارے ہاں آؤ ہمارے 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 سب کچھ چیئے کر رکھا یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ایل جوئی الہ رب کا رادیہ تب مرضیہ فتخلی پی عبادی فتخلی جنین بہر حال یہ طریق ہے جہاں تب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے مجھے اپنے ہی دیں شکایت ہے ملنے کا وقت ہے کچھ بھی نہیں کیا جوا کر رہا میں بھی اسے کر دیتا ہوں اگر چھے بعد اپنے آج نہیں آتا ہے میں کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے بھی عمل کی دو جب بندہ اپنے کو مطمئنہ کر لیتا ہے مطمئن کے معنی آتے ہیں نشیب زمین کے مطمئن کے معنی نشیب جب بندہ نشیب زمین بن جاتا ہے تو اللہ ارش آدم کو بلاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں بہت اپنے کو جھکایا میں بہت کو بٹایا مچی سے بھی بڑتا سمجھا آج ہم تم کو فرشتے پر بھی ترجیل دے گئے اللہ یہ سب چیزوں کے پرا یقینتا ہے اور ان برکات سے خصوصیات سے ہم سمجھوں کو مخصوص ہم رہے میں نے کوئی ٹھیک نہیں کر کیا ہو جائے یہ باریا ہے اللہ اللہ یا ایتا ہنسا سبیدن ایتا ہنسا سبیدن ایتا ہنسا سبیدن ایتا ہنسا رب کرا دے تم بہت سہ چکے بہت اپنے کو جھکا چکے بہت تم اپنے کو مٹا سکے اب تم نہیں اوپر آو یا ایتا ہنسا مطمئن ایتا ہنسا رب کرا دے اب میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ کہ بندوں پہنے 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 بھی لیکن وہ بندوں کی استراری ہے علامہ شادمین لکھا ہے کہ ایمان کہتے ہیں مقاصد و شریعت شریعت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ ایمان استراری سے ایمان استراری سے بندوں ہے جانتا ہے کہ ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے استراری علم کافی بہت اکتیار سے تم کو ماننا ہوگا کہ خدا ہے قیامت ہے تب تب کامیاب ہوگے مقصد و شریعت طریقہ ایمان اکون عبد اکتیاری اکتیاریاں قبل آئیاں کونہ استراریاں استراری سے سب بندے ہیں کافی بھی بندہ لے گا ہے لیکن ایک حکم ہے کہ اکتیاری بندہ بنو ہر استراری بندہ سے کافی فراہون سب بندے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے اپنے ایک سبھا لے رکھا خدا کے سامنے نہیں کرتا خدا نے ان کو بھی دیا تھا قدرت کیا وہ استراری طور سے افتیاری طور سے بندہ بن جاتے لیکن بندہ بنے ہم چلو جہنم کو بڑھا جہاں اللہ ہم سب کو توفید ہے جب تو چلتا ہے چلتا رہے اسے میں دعا کا مطابق ہوں اسی حیث کے لئے بارے درد ہوتے ہی کہتا نہیں لیکن ایک بارے درد ہوتے ہی یہ ابھی کو ٹھیک ہو لیکن ابھی چلنا پھرنا تو این ہو نہیں چلتا کھا رہے اللہ 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 حگ سکتا ہے اللہ 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 ل...... دے الح hmm merge تو اسے زبید محبت تعلق میرے باتے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سب بچوں کو بھی آفر دے سب کو اللہ والا بدائے اور جو حضار بھی تشریف لاتے ہیں محبت سے تعلق سے آنا جانا رسمی نہیں ہونا جاری ہے بلکہ اس کے حقیقت آری جاری ہے اللہ ہم سب کو اس کے توفید دے و آفر و دعوانا اللہ الحمدللہ بلالی